موسیقی اپنی قویتائیں ہندی لپی میں پرکاشت کرائیں اور نہ کیول اپنی بلکہ اردو کے بڑے بڑے شہرہ کرام کے کلام کو بھی انہوں نے ہندی میں ہندی جگت کو دینے میں ایک مہتوپونی بھومے کا عدا کی ہے جناب ندہ فازلی صاحب غدل آپ جانتے ہیں کہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک ودا ہے اگر میں اس کو شورٹ کہوں تو یوں کہوں گا کہ غدل عرب کے ریگستان میں لہرائی اور وہاں سے ایران کے باغوں میں آئی اور اٹھلائی اور جب ایران سے چل کر ہندوستان میں آئی تو اس کے آکرشن کا جواب نہیں تھا اس کے ماتھے پر زورستر کا نور تھا دل میں گیتا تھی ہاتھوں میں قرآن تھا اور اس کا نام سیکولر ہندوستان تھا اور پھر ولی صاحب تھے جن کی تین سو سال کی نیند کو خراب کر دیا احمد آباد میں لوگوں نے انہوں نے کہا تھا کہ بے وفائی نکر خدا سونڈر جگہ سائی نکر خدا سونڈر لیکن ان کا کہنا نہیں مانا ان کی غدل تھی کہ جسے عشقہ تیرکاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے غدل کا مطلب دیکھیں غدل صرف محبوبہ کے لیے نہیں ہوتی بیٹی کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جسے دیکھتے ہی خماری لگے جسے دیکھتے ہی مصرہ دیکھئے جسے دیکھتے ہی خماری لگے خماری لگے اسے عمر ساری ہماری لگے جسے دیکھتے ہی خماری لگے اسے عمر ساری ہماری لگے اور ایک ایڈیم ہے پاؤں بھاری ہونا یہ پرگنینڈ بومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اجالہ سا ہے اس کے چاروں طرف اجالہ سا ہے اس کے چاروں طرف چاروں طرف وہ جادو بدن پاؤں بھاری لگے وہ جادو بدن پاؤں بھاری لگے اور وہ سسرال سے آئی ہے مائے کے وہ سسرال سے آئی ہے مائے کے اسے جتنا دیکھو وہ پیاری لگے ہسی صورتیں اور بھی ہیں اور بھی ہیں مگر وہ سب سینکڑوں میں ہزاری لگے اور آخری پویم ہے میری میں نے یہ نظم پہلی بار روم میں پڑھی تھی تو ایک انگریزی کی رائٹر ہے ڈوریس لے سنگھ انہوں نے کہا نرا تاجب ہے تم ابھی اپنے باپ کی موت پر نظم لکھتے ہو میں نے کہا اس میں تاجب کی بات کیا ہے میرا تو ایک ہی باپ تھا وہ میرا مذاق نہیں سمجھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یورپ میں ہیں یہاں نہ باپ ہے نہ خدا ہے میں نے کہا کہ میں جس سنسکرتی سے آیا ہوں اس میں باپ کبھی نہیں مرتا ہر باپ کی موت میں بیٹے کی موت ہوتی ہے بیٹا ٹریڈیشن ہے سفر کرتا رہتا ہے میں نے اپنے فادر کے فائنل ریچوئرس میں نہیں گیا میں نے پویم لکھی ایک ورڈ ہے فاتحہ جو مرنے والے کی آتما کے سنتوش کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا معلوم تھا تم مرنے ہی سکتے تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مرنے ہی سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا کیا بات ہے تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مرنے ہی سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتہ ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی کہیں کچھ بھی نہیں بدلا کہیں کچھ بھی نہیں بدلا کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں کہیں کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی کلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لقزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ کیا بات ہے یہ قویم میں نے شروع کی تھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا کیا بات ہے پران پریے یا دشرت کرو تم میرا تو ایسے کرنا کی پینے والوں کو بلوا کر بلوا دینا مدشانہ بھائے ہم کھلتے ہیں کان بنے گا کروڑ پتی دو تھی بھائے ہم کھلتے ہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں بھائے ہم کھلتے ہیں کھلتے ہیں перекirdリreet ہم کھلتے ہیں کھلتے ہیں